بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بات کریں کہ ڈپریشن پہ ڈپریشن ہوتا کیا ہے حاصل میں جب ہماری خواہشات بر جاتی ہیں ہم دوسروں کی طرف دیکھتے ہیں اپنے سے بلند کو یا بڑے کو دیکھتے ہیں تو ہمارے دل میں ایک تمنا پیدا ہوتی ہے کہ کاش میں بھی یہ حاصل کرلوں کاش میں بھی یہ بڑی گاری لے لوں کاش میرے پاس بھی اتنا پیسہ اتنا بڑا گھر ہو تو جب وہ ہمارے پاس نہیں ہوتا یا کوشش کرنے کے بعد ہمیں نہیں ملتا کیونکہ ہر انسان کے ایک استداد ہے ہر انسان کے ایک کیپیبلٹی ہے جب وہ اپنی کیپیبلٹی سے زیادہ کوشش کرے گا تو تھک جائے گا وہ اتنی ہی کوشش کر سکتا ہے جتنا وہ کیپیبل ہے تو ہوتا یوں ہے کہ جب وہ اس چیز کو حاصل نہیں کر سکتا جو اس کی خواہش ہے جو اس کی تمنا ہے جو اس کی وش ہے تو پھر اس کے ذہن کے اندر ایک دباؤ پیدا ہوتا ہے ایک خلا ایک گیپ پیدا ہوتا ہے جس کو نام دیا جاتا ہے ڈپریشن کا ذہنی دباؤ کا تو اس کا ایک آسان سا فارمولہ ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مفہوم ہے کہ اپنے سے کم تر کو دیکھو تو تم شکر کروگے اور جب تم اپنے سے بڑے کو دیکھوگے تو تم گلا کروگے ناشکری کروگے لہٰذا ہمیں اب یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس کیا ہے ہمارے پاس کیا کیا ہے ہمیں کاؤنٹ کرنا ہے ہمارے پاس اچھی صحت ہے ہمارے پاس بچے ہیں ہمارے پاس ایک گھر ہے ہمارے پاس علم ہے ہم اچھے عمال کر رہے ہیں تو سب سے بڑی بات یہ کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں کیونکہ نبیوں نے بھی کہا کہ اللہ ہمیں نبوت نہ دے ہمیں اس محبوب کا اپنے محبوب کا امتی بنا دے ہمارے لئے اتنا ہی کافی ہے کہ ہم اس پاک حسنی کی امت ہیں کہ نبیوں نے بھی وشک کی خواہش کی کہ اللہ ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنا تو ہم جانئے کتنے خوش قسمت انسان ہیں کہ ہم اس ذات کے امتی ہیں ہمیں کبھی بھی ناشکری نہیں کرنے چاہیے کبھی بھی گلا اور شکوا نہیں کرنا چاہیے کہ ہمارے پاس کیا نہیں ہے اور کیا ہے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اس ذات کے امتی ہیں کہ نبیوں نے بھی کہا کہ اللہ ہمیں اس نے محبوب کا امتی بنا دے تو جب ہم یہ چیز سوچیں گے یہ خیال سوچیں گے تو ہمارے ذہن سے ذہنی دباؤ، ڈپریشن، انگزائیٹی، سٹریس سب نکل جائے گا اس ٹپ کو یوز کیجئے اور اپنی زندگیوں میں سکون لے کے آئیے Thank you so much